بابر آزم کے اکیل جو ایجنڈا چلایا گیا تھا وہ اس ایجنڈے میں ماسٹر مائنٹ شاہدہ فریدی کا محاب ہو گئے ہیں اب لوگ یہی کہہ رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر کرکٹ فینز ہیں کیونکہ ان سب سے برداشت نہیں ہو رہا ان کے فیوریٹ کپتان کو ہٹایا گیا ہے کپتانی سے ملکہ کپتانی سے تو بابر آزم نے خود ریزائن دے دیا لیکن بابر آزم ریزائن اسی وجہ سے دیا نا کیونکہ پیچھے یہ لوگ لگے ہوئے تھے ایسے لگے ہوئے تھے کہ بس کیا بتاؤں پچھلے دو سال سے بابر ان کو سامنے نہیں لا رہتے آخر بابر نے کہا کہ آپ لوگ کو کپتانی چاہینا ہے اس کے لئے آپ لوگ مر رہے ہیں یہ لوگ کپتانی لے لو اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ جو ایجنڈا لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپورٹ کرنا چاہیے پاکستان کے نئے کپتان جو ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے شان مسعود اور شہنشاہ فریدی کو کیونکہ نہ انہوں نے ابھی کپٹن کوئی میچ کرے اس کے باوجود ان کے اوپر ابھی تنقید کی جا رہے ہیں تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے بجائے کی تنقید کریں ہاں میں بھی مانتا ہوں کہ ان کپتانوں کو سپورٹ کر لینا چاہیے لیکن کپتان بنائے سے ہی نہیں گئے آپ کی ٹیم میں محمد رزوان دے رزوان کو کپتان کیوں نہیں بنایا ٹی ٹونٹی اور اڈی آئی کے کپٹن رزوان کو بنا دے شان مسعود کو کپٹن بنایا شان مسعود خود ابھی کنفرم نہیں ہے مطلب شان مسعود بابر آزم جب کپٹن دے تب کنفرم یہ بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ شان مسعود کیا ٹیسٹ کے سکوارٹ میں اس کا نام آناوس ہوگا یا نہیں ہوگا تو شان مسعود کو تو خود ٹیم میں جگہ پکی نہیں ہے اوپر سے اس کو کپتان بنا دیا اسی طرح شاہین شاہ فریدی شاہین شاہ فریدی کو کپتان بنا دے گیا شاہین شاہ فریدی کی خود کی پرفومنس کہاں آئے ویڈ کپ میں آپ سب نے پرفومنس دیا کیا پرفومنس دیا کوئی ایک میچ ون ہینڈلی اس نے جتوائیا ہے اپنی بولنگ کی بداولت نہیں جتوائیا ہے اور شاہین شاہ فریدی کی جو فٹنس ہے وہ بھی آپ سب کو پتا ہے ہر ایک دو میچ کے بعد شاہین شاہ فریدی باہر ہو جاتے ہیں اس کو فٹنس کی ایشو بھی ہے تو شاہین شاہ فریدی بیسٹ چوائس نہیں ہے محمد رزوان آپ کی پاس بیسٹ چوائس تھے اگر وہ بھی نہیں چاہتے تو آپ باہر سے کوئی کیپٹن لے کر آتے ٹیم میں آپ شاہین شاہ فریدو کو آپ نے بنایا ہے اب دو گروپوں پر ٹین تقسین ہو گئی ہے اب یہاں پر بھی گروپنگ ہوگی اسی طرح شان مسود کے ساتھ گروپنگ کا تو وہ سسلہ نہیں لیکن شان مسود خود وہ ابھی تک اس نے جگہ ٹیم میں پکی نہیں کیا تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو دارک کپتان بنا دیا باقی سپورٹ کرنے چاہیے ہمارے کیپٹن ہیں ابھی ہمیں انہی کو سپورٹ کرنا ہے لیکن اگر گھٹیا پرفرمنس دیں گے تنقید تو کریں گے ایسے تو نہیں چوڑیں گے یہ اسمات سے فرشتے اتر گیا ہیں کہ ان کی اوپر ہم تنقید نہیں کریں گے یہ ایجنڈا لوگوں کے لائے ہوئے کپٹین ہیں ان کی اگرس ہم بولیں گے نہیں ابھی تو بولیں گے ابھی تو بابر آزم بابر آزم صرف کپتانی میں اس سے چوٹی ملچی غلطی ہو جاتی تھی کہ نواز کو اور دینا تھا ہے یہ چوٹی ملچی غلطیاں ہو جاتی تھی تو اس کی اوپر یہ لوگ آگ بھگولا ہو جاتے تھے اور یہ کپتانی کر رہے ہیں بابر آزم کب سکھے گا پچھلے چار سار بابر آزم کپتانی کر رہے ہیں اب میں یہ جو کپتان بنائے گئے ہیں شہنشاہ فریدی اور شان مسعود یہ تو خود کی پرفرمنس ٹھیک کر لیں میں کہتا ہوں بڑی بات ہے ان کی لئے کپتانی کرنا تو دور کی بات ہے وہ تو بات کا کام ہے میں کہتا ہوں یہ خود کی پرفرمنس ٹھیک کر لیں خود پرفرمنس کر کے دے دے ابھی اسیلیہ کی ٹور میں شان مسعود خود پرفرمنس کر کے دے دے وہاں پر ایک سنچری تو کم سے کم مار کے اسیلیہ میں مار دے ہم مان جائیں گے کہ صحیح ہے خود کی پرفرمنس کو ہے نا کپتانی سیکھ لے گا کوئی بات نہیں لیکن خود کی پرفرمنس نہ ہو تو پھر کپتان بنا دینا پھر تو سوال اٹھیں گے نا کہ پلیئر کی خود کی پرفرمنس نہیں ہے اوپر سے اس کو کپتان بنا دیا ٹیم کے اوپر اور بوجھ بنا دیا آپ نے کیا ایکزیمپل سیٹ کیا ہے آگے آنے والے بچوں کیلئے کہ مطلب وہ ٹیم میں آئیں گے وہ اس کی پرفرمنس ہو یا نہیں ہو وہ یہی سوچیں گے کہ کیاپٹن بن جائیں گے ایجنڈا چلاو کیاپٹن بن جائیں گے تو سمجھ سے باہر ہے آپ لوگ چاہے اس بات سے اگری کرتے ہو کیا رہی جو دونوں کیاپٹن بنائیں گے ان کے خود کی پرفرمنس اس پائے کے نہیں ہے جو ایک کپتان کو ہونا چاہیے تو اپنے رائے کمنٹ سیکشن میں دے دیجئے اگر چینل کو بھی آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں گئے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ